نمسکار آپ کی بات چھتیس گڑھ میں آپ سب ہی کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیلاش مشرا چھتیس گڑھ میں حال کے دنوں میں دھرمان ترن اور سامپرو دائکتہ کے مدے پر خوب سیاست ہو رہی ہے رائے پور درگ اور بستر میں دھرمان ترن کا مدہ گرم تھا ہی کوردہ میں بیوات ہو گیا پورے معاملے میں سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی بی جے پی جہاں کانگریس سرکار پر تشٹی کرن کا عروب لگا رہی ہے تو کانگریس اسے لے کر بی جے پی اور آر ایس ایس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے ایسے میں چھتیس گڑھ میں چل رہا ہے نیا رن جو ہے نیای ورسس تشٹی کرن آج اسی پر کریں گے آپ کی بات تو بی جے پی بار بار دھرمان ترن اور تشٹی کرن کا مدہ اٹھا رہی ہے اور کانگریس اپنا نیائے گنا رہی ہے بھوپیش بگیل کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار میں ہر ورک کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ایک ورک کو خوش کرنے کے لیے ہندووں کا اپمان ہو رہا ہے ان کے دھرم سے کھلوار ہو رہا ہے دونوں ہی ایک دوسرے پر خوب تیر چلا رہے ہیں سنی ایسی ایم بھوپیش بگیل اور دھرملال کوشک کے یہ بیان چھتیز گھر میں ان کے پاس کوئی مدہ نہیں بچا تو ان کے دو پری ویسے ہیں ایک دھرمانترہ دوسرا سمپردائیت کا اور دونوں خواہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں پچھلی دنوں بستر کے سارے آدواسی سنگٹھانوں سے میں نے بات کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا حلہ بھارتی جنتا پارٹے اور آر ایس ایس کی لوگ کر رہے ہیں اسی پرکار سے کوردہ کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی لوگ ہیں جو دوسرے سہروں سے جا کے دنگا بھڑھتانے کا کام کیا ہے میں اس سمیں بھی بولا ہوں کہ جو بھی دوسری ہوگا یا جن کے پاس ابھی کوئی ساکھ ہوگا ان کے خلاب سکت کر رہی ہوگی آج میں بھوپیز بھگیل جی کو یہ سلاح دینا چاہتا ہوں کہ سنگ کے بارے میں بولنا ہے تو ایک بار سنگ کو پڑھنا چاہیے سنگستان میں جانا چاہیے اور جا کر کے سنگ کے کاریوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو انیائی جس ویچار دھارہ کو لے کر کہ آپ کو بڑھا رہے ہیں نشچت روپ سے کانگریس کا جو پتن ہو رہا ہے چھتیزگڑ میں بھی سنشچت ہے اور یہ چرم پنتھی کی جو بھاسا جو بولی جا رہی ہے ایک دن کانگریس اسی بھی ڈوبے گئی اور آئی اب دیکھتے ہیں کہ چھتیزگڑ کے راجپال نے دھرمانترن پر کیا کہا دھرمانترن کا کوئی بھی بیکتی کسی کو جبرنگ دھرمانترن نہیں کیا جاتا ہے یہ کانونن اپراد ہے اگر کوئی اس طرح کی سکایت آتی ہے کوئی جبرن پرلوان لانت سے اگر کوئی دھرمانترن کروا رہا ہے تو نشچت روپ سے اس کے اوپر کانونی کاروائی ہونی چاہیے سمیہ سمیہ پر مجھے گیاپن ملے لوگوں کے سماجی سنستاؤں کے رتی نیدی ملے میرے سے اس بات کی مانگ کی اور میں نے پریساسن ساسن کا دھیان آکر شفت کیا ہے کہ ایسے تک جن کا ہمیں پروپ کے ساتھ یہ سکایت ملتی ہے تو ان پر اچھت قدم اٹھائیں تو کیا ہے آج کے ہمارے سوال آئیے آپ کو ہمارے سوال دکھاتے ہیں نیوز ٹرنٹی فور مدپردیش شتیزگڑ کے آج کے سوال ہیں دھرمان ترن اور مذہبی انماد اچانک کیوں بڑھ گیا چھتیزگڑ میں فساد یہ بڑا سوال ہے بیڈے پی کا بار ہندووں کے خلاف ہے چھتیزگڑ سرکار سی ایم کا تنج بیڈے پی کے پاس کول یہی بچا ہے اور چھتیزگڑ میں دھرمان ترن پر رن نیائے ورسز تشتی کرن جی ہاں یہ سب سے بڑا سوال ہم اٹھانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ چکے ہیں سوشانت شکلہ جی جڑ چکے ہیں بیڈے پی کے نیتا بہت بہت سواغت ہے سوشانت جی آپ کا ہمارے اس خاص ڈیویٹ میں ویکاس تیواری جی جڑ چکے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے ویکاس جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے نیوز ٹنٹی فور مدپردیش چھتیزگڑ پر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ویکاس جی آپ سے کی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ دھرمان ترن اور سامپردائک ہنسا یہ جو ہے یہ پرائیوجت ہے بی جے پی کی طرف سے سامپردائک ہنسا اور دھرمان ترن جیسا کچھ ہو ہی نہیں رہا خود راجع پال بھی اسے لے کر چنتا جتا رہی ہیں ہم نے دیکھا تمام طرح سے روز خبریں آ رہی ہیں کل کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی ایسا کوئی دوسرا تیسرا دن نہیں جاتا جب دھرمان ترن کو لے کر کے چھتیزگڑ میں بوال نہیں ہو رہا ہوتا کیسے ماننے سر کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہے ابیلاہ جی میں آپ کے راشتری چینل میں آپ کا بھی میں سواگت کروں گا اور آپ کے یہاں پر ٹیم ہے چھتیزگڑ راجع میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے نیوز ٹوئنٹی فور کا راشتری چینل ہے بھارتی جنتہ پالٹی کے پور مکمتری ڈاکٹر رمن سنگھ نیتا پرتیپکش شریدھران ملال کوشی یہاں آئے اور آپ کے ساتھ جائے اور جہاں پر بلات دھرمانترن ہو رہا ہے جب بریہ لالت دیکھ کے دھرمانترن ہو رہا ہے اس کو ایکسپوس کیا جائے اس میں کہیں پر تو کوئی روک ہے نہیں یہ تو کھولا منچ ہے دیکھیں بیشے کیا ہے بھارتی جنتہ پالٹی کے کینڈر کی جو سب سے سوپر ڈوپر فلاپ موڈیزی کی سرکار چل رہی ہے اور جو آپ کے پردیش شہر میں تو پتہ نہیں رائیپور میں تو ایک سو چار روپیا پیٹرول اور ڈیزل ہو گیا ہے کیروسین مہنگا ہو گیا رسوی گوز گیس ایک ہزار روپیا سے اوپر ہو گیا ہے ان تمام چیزوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے بھاچپور رسس کے نیتا سنیو جی طریقے سے دھرمانترن اور دنگا فساد ان مددوں کو جو ان کا پری مددہ ہے دیکھیں بھارت دیش کا جو سمیدھان ہے کہ ایک ایڈلٹ ویکتی جو ویسک ویکتی ہے اس کو اپنا دھرم چننے کا ادھکار دیتا ہے میں پھر آپ کے راشتری چنل میں چنوٹی دیتے ہوئے بھاچپک ہے اور رسس کے نیتاؤں کو بولنا چاروں اگر ان کے پاس کوئی تحت ہے تو لائیو اس کو سرجو نہیں کیا جائے اور راجے پال جی نے جو کہا کہ ان کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں ان کا نیراکرن کرے مکہ مدری بھوپیش بھگی لگاتار اس چیزوں کا نیراکرن کر رہے ہیں وہ بستر چھترمی گئے اب ایلا جی دیکھئے پندرہ سال رمن راج میں ہوا کیا یہاں پر چرچوں کی سنکھیا بڑھی یہاں پر دھرمانتران بڑھا جودیو جی لگاتار سنگھرس کر رہے تھے وہ دلیپ چنگ سورگی دلیپ چنگ جودیو جی کو انہی بھاچپر رسس کے لوگوں نے ہاشیہ پر ڈال دیا وشو ہندو پریشت کے جنہتا اسوک سنگل تھے ان کو گجرات راج میں موڈی اور امیٹسہ نے ہاشیہ پر ڈال دیا تو دھرم کے نام پر یہ جو انمات پھیلانے کا کام بھاچپر رسس صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہم دو اور ہمارے دو کی سرکار جو کسان بیرو دی آدیباسی بیرو دی دلیت بیرو دی اور مہیلہ بیرو دیے ان کی اصفلتہ کو چھپانے کے لیے کام اور کرتک کیے جا رہے ہیں سشان جی کیا بھاونات مک مددے سے کام چلے گا اور چلے گا تو سر فیکٹ تو لانے پڑیں گے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فیکٹ لے آئیے سیدھے چلنج دے دیتے ہیں اور بیڈے پی وہاں کچھ کہہ نہیں پاتی فیکٹ کیوں نہیں ہے تحثی کیوں نہیں ہے ثبوت کیوں نہیں ہے کہ دھرمانترن ہو رہا ہے کہاں ہے وہ پیڑت جو کوئی آ کر کے کہے کہ دیکھئے میرا زبردستی دھرمانترن کیا دیکھئے مجھے لالش دیا کہاں ہیں سب میں اپنے ساتھی پروکتہ ماننی بکاز جی کی اس تتیگان کو سن رہا تھا آپ کے چینل کے مادنے انہی کے سرکار کے ایک پولیسہ دکھٹ نے بغایدہ سرکاری سرکولر جاری کرتے ہوئے دھرمانترن کے ورد ساسکی ویوہفہ کو سنچاریت کرنے کی بات کہی کیا وہ اس کو نکار دیں گے انہی کے ماننی منتری محمد اکبر کے سنرکچڑ میں پولیسیہ پرساشتان میں دھرم کے وہ مادی لوگوں نے ہتھیار بنت ہو کر کبیر دھام کورواردھا نگر میں جو آتنگ مچایا وہ چینلوں کے مادیم سے پتلکشت ہوا ہے لیکن یہ کچھ نہیں بولیں گے آپ آتیے بات دھرمانترن کی انہوں نے ایک بہت اتھا نیشہ اٹھا ہے کمار دلیٹرنگ یو دیو صاحب کے نیتوط میں ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ کائکرم سکترزگر میں کیے گئے اور آج اسی کی پرمیتی ہے کہ سکترزگر اس کے ان کے تفا کفیت راہول ونسی جیسے نام کے چلانے والے ایک ونسی پریوار کے دیتوط میں عیسائی کرن کی اور نہیں بڑھا آج سکترزگر بچا ہوا عیسائی کرن سے اور میں آکھ مات چاہتا ہوں انہوں نے ماننی بھوپیز بھگیل جی آپ اپنے اتحاس کو ٹٹو لیے کہ آپ کے کانگریز کے نمبر داروں نے جس میں مہاتما گانڈی جی بھی سامل ہیں مہاتما گانڈی جی سے لے کے باپو جگی و جھنڈا لے کر بولتے ہیں دھرمان ترن ہو رہا ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھئے لاؤ یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے سمویدھان یہ کہتا ہے کہ پیڑت آئے اور کسی ایجنسی کے پاس جائے اور دوسرا ایک اور سوشان جی سوشان جی ایک اور سوال ساتھ میں کی کیا بی جے پی کے شاسن کال میں چیارچوں کی سنخیہ بڑی تھی جو کانگریس بار بار آروپ لگاتی تھی یا نہیں یہ بھی آپ اس پشت کر دیں بھارتی جنت پارٹی کے ڈاکٹر رمن سنگ جی کے راج میں تر و دھرم سنبھاؤ کو بڑھانے کی ویوستہ جو دی گئی اس کی پرنیتی ہے کہ عیسائی سماج نے اپنے آرادنہ اسطلب پر اچھے سکام اور پوزا پتھی تھی چلائی پرنطو دھرمانترہ نہیں دیا یہ دھرمانترہ کو پرسر رہے کہ اپنا ووڈ بین بڑھانے کی راج کانگریس کر رہی میں آپ کے چینل کے بات سنبھاؤ دیتا ہوں بلاودہ بجا بلاس پور سپت بیتر عیدان سبھا بھراری بھلائی جگدلپور اور جسپور کے کنکوری میں جب پولیس پانوں میں دھرمانتر کے ویروس اپنا لگھانے کی بات آئی تو ان کے پرسر نے پل آویدن کرتا کو چلتا کر دیا میرے پاس 9 ایسے معاملے میرے پر لکھے رکھے ہوئے ہیں اور سمہ چرپتر بھی کترنے ہیں جس پور پولیس شکایت کی کہ بناس کوئی کاروائی سوری شکیت نہیں گئی آج ماندی بھوپیت بھگیت آئیے گاندی کو خوزیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کی واسطویق گاندی اور تثا گاندی گاندیوں کے بیچار میں اگر واسطویق گاندی نے سنگ کو سوکار کیا تھا تو تثا قتید گاندی پریوار کی بیچار دھارا اور اس کی چاکو کارتا میں دھوپ مجھ جائیے سنگ کے پرندی سنگ کے نیت میں جو فرانس خوز جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے جی 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 دیکھیں اب لاز جی بھاچ پا کے جو ہمارے یو نیتا ہے انہوں نے بڑی سفائی سے سوشان بھائی نے تمام چیزوں کو ٹال دیا پھر میری آپ کی راشتی چینل میں بھاچ پر راشتی سویم سویم سوک سنگ کے پھر جی سوشان جی آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب دے رہے نا وکاس جی ایک بار بات کر لیتے بتائیے کہہ رہے ہیں کہ پیڑیتوں کو لے کر آتے آپ کروائی سنشت کریں گے کیا دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ راشتی چینل کے ڈیبیٹ میں سوشان بھائی کہوں گا سوشان جی لیکن آپ بولنے تو دیجئے ٹھیک سوشان جی پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں جی وکاس جی بتائیے وکاس جی آپ کو چنوٹی آپ نے جو دیو سپٹ کیا انہوں نے کہا میں پیڑیتوں کو لے کر آؤں گا آپ آرے بھائی دیکھو اب ان کی بڑی بڑی موچھے بڑی بڑی آنکھے آنکھے میں چھپ بیٹھ آنکھے آنکھے بہت سندر سودرشن چہرہ آنکھے آنکھے بہت نمرتہ چہرہ 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 ایک منٹ سوشان جی میں پہلے وکاس جی میں بلکل نہیں بولوں گا سوشان جی آپ کا جواب سن رہے سوشان جی نے سوشان جی میرے آپ بلو والی جی آنکھے بلو والی جی آپ سوشان جی سوشان جی سوشان جی سوشان جی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا سوشان جی پیس پیس دیویٹ خراب ہو رہا سوشان جی سوشان سوشان جی سوشان اور آپ لگا تار بلیے ہم آپ کو بولنے سے نہیں ہم لوگوں کو ڈرائیں گے ہم تو آپ سے بات کررہ ہیں اور ھولے منچ پر بات کررہ رہے ہیں یہ iç VINCHI چ چ سس سوشان وہ ان کے پاس مدن کہ 30 گرل کے چند ر ان کو لکار چکا ہے جودہوں جی کو ہاسیے میں ڈالنے والے ہم سے کیا بات کریں گے چیخ ہے وکاس جی سوشان جی چیخ ہے ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ نا 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 دیریل ہو جائے گا سر امارا ہمارا دیریل ہو جائے گا نا 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 ایک منٹ سوشان جی وکاس جی آپ لوگ کا وقت بھی بہت قیمتی مجھے پتا ہے آپ لوگ جن سروکار سے جڑے آدمی ہیں پچاس لوگ آپ سے مدد اور دوسری طرح کی اپکشائیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی وقت دینا ہوتا ہے آپ کو لیکن وکاس جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہمیں مقام تک لے جانا ہے اس بحث کو ایک چیلنج آپ نے دیا سوشان جی نے کہا ہمیں تیاروں پیڑتوں کو لے آؤں گا آپ اتنی گارنٹی دے دی جیے اتنا آپ آشواسن دے دی جیے کہ کاروائی سنشت کریں گے اگر ریل پیڑت جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو دیکھیں ایمیلاز جی بھاجپور رسے کے نیتاؤں کی تو جو گنڈا گردی آپ اپنے راشتری چینل میں آپ دیکھ لیجئے اب جب سوشان جی بول رہے تھے میں بڑی نمبرتہ سے سن رہا تھا لیکن جہاں بھاجپور رسے کے نیتاؤں کے پیر میں اور ان درد کو کورے دو تو یہ تل ملا جاتے ہیں اب انہوں نے اپنے راشتری چینل میں سویکارا کہ جودیو جی نے سوارگی ڈلیپ جودیو جی نے سیکڑوں لوگوں کو دھرم واپسی کروایا لیکن یہ گھر واپسی بھی رمن راج میں ہوا تھا اور عیسائی بھی لوگ رمن راج میں بنے تھے دوسری پھر میری بات بول رہی ہے میں دیکھیں ہم لوگ کانگریس کے لوگ ہیں گانڈی بادی لوگ ہیں یہ وینچی اور دلالی اور تھوکنا یہ سب بھی بات بھاجپور رسے کے لوگوں کو صوبہ دیتی پھر چنوٹی کلاپ آ جائیے جس اس تھان پہ بولی ہے ان لوگوں کو لے کائیے تتھیاتمک چیلے کائیے رمن سنگھ جی کے گھر میں آ جائیے بھاجپور کرے لے مان جائیے ہماری چنوٹی ہے اور اس بات کبھی ہے ویسواس یہ دلائے کہ ان کی بات کو بھاجپور مانے گی کی نہیں مانے گی ٹھیک ہے سوشان جی کیا آپ کو چنوٹی سویکار ہے سر آپ لے کر آ رہے ہیں پیڑٹوں کو سامنے میں نے آپ کے ذراستی چینل کے مادم سنگھ کی چنوٹی سویکار کی کہ پردیس میں دھرمانپرن کے جو سوشت لوگ ہیں عیسائی نشنری کے سیوہ کے نام پر تو باتانپر کا ایک چیل رہا ہے کب لے کائیں گے پیڑٹوں کو کب آپ وہ عیسائی سمودھائی کے لوگوں لے کائیں گے کب آپ موسیٰ سمودھائی کے لوگوں لے کائیں گے چلی 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 آپس میں آپس میں نہیں میں میڈییٹر بن جاتا ہوں وکازی ٹھیک ہے وکازی اور سوشان جی آپ لوگوں کا میڈییٹر میں بن جاتا ہوں سر اگر اتنے بڑے مدیو کو لے کر کچھ پروٹ پل نکلتا ہے تو میں بیچ میں ہوں یہاں پر سوشان جی سوشان جی ٹھیک سوشان جی آپ کب تک لے آئے آپ وکازی کاروائی سریشت کرائیں گے بھارتی جانتہ پارٹی کے پردیس کاریاں میں لے کے آجائے آپ سریشت کرائیں گے کاروائی وکاز جی سوشان جی آپ بھی تو دیکھیں میں آپ کے چینل میں پڑھ رہا ہوں کہ کاروائی نشیط طور پر سلسٹ ہوگی لو وکاز جی نے بھول گیا سوشان جی سنی ہے سوشان جی کاروائی نشیط طور پر ہوگی وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا دھرمانتران کب ہوا تھا ٹھیک ہے سوشان جی اور اگر یہ نہیں لائے تو آج کے بعد بھاگ پر رسس والے اپنا موں نہ لیتا ہے ابھیلہ جی آپ اپنے چینل کو ریوائن کیجئے انہوں نے کہا آپ کے راشتی چینل پر پہتیکس طور پر پستو کریں وہ کہہ رہے ہیں کاروائی ہوگی اگر آپ لائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کاروائی ہوگی سوشان جی اچھا چلو میں یہ بھول رہا ہوں وکاز جی ایک منٹ سوشان جی ایک منٹ وکاز جی رکی آپ گوڑشے کی سوگن دکھا کے کہو کہو کی لوگوں کو لے کے آوگے میں شو گوڑتے کا سوگن دھوں میں بھول رہا ہوں گی سوشان سپلا بھول رہا ہے آپ کے شیلہ پنج whisk آپ پہل گوڑشے مزی گوڑشے مزی دارمان جاتا انہوں نے سوشان جی آپ مزی پہل آپ مانے پہل گوڑشے ایکسی آپ ملین ہے آپ ملین ہے بہرم بھارت ہ ہیں آپ 고�ی دلوں پہل بھول رہے ہیں آپ موسیقی 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 سوشان جی سوشان جی سوشان جی سوشان جی سوشان جی آپ کیا چھتیس گڑھ کا دھرمانتران ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ کانگریس کے رحم و کرم پر آپ تیہ کریں گے کیا سر کی ہوگا بیلاج میں بات بولا چلو آپ کے چینل پر چنوٹی کس نے دی اس بات کی نہ تو انہوں نے ایکسپٹ کیا تو میرے بات سنے میں نے سوکار کی اور میں آج آپ کے چینل کے محضر میں بول رہا ہوں کہ وہ رائیپور میں کوئی ایک اس تھانٹران کرنے آپ کے چینل کے سموات داتاں وہاں پر رہیں ٹھیک ہے تمہیں اس تھانٹران ان کو دیا ٹھیک ہے آپ تاہیے کہ میں سکتے کروں گا کہ پردیس میں دھرمانتران ہو رہا ہے ڈیبیٹ چل رہا ہے تمام دیش کا میڈیا دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر چھتیز گر میں اتنا کتنا دھرمانتران ہو رہا ہے کہ روز سیاسی ڈیبیٹس اس پر ہو رہی ہیں لیکن سشان جی ایک منٹ آپ نے بھی میرے ساتھ کئی ڈیبیٹ میں حصہ لیا اور میں نے ہر بار پوچھا کہ ایک پیلت تو لے آئیے ایک آدمی تو لے آئیے جو آ کر کہے اور اگر آپ آج کہہ رہے ہیں تو آپ کی بھوناؤں کا آپ کی حمد کا سمان کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقین مانیے کانگریس کو ہو رہا ہو لیکن میڈیا کو سماج کے ہر تبکے کو فرق پڑے گا کہ جبرن دھرمانتران کیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو اجاگر کرتے ہیں تو آپ سادوات کے پاتھ رہے ہیں میں رہنا چاہتا ہوں کو جب جائے جو دھرمانتران کا پراروب کیا ہے چھتر اجڑا سیوہ کے نام پر جو میشنری ہیں گرامی اور وانچی چھتروں میں کام کر رہے ہیں ارے آپ ان ساعر کیلتی ہیں پراروبارا آپ کو رہپورا آپ کو لے کر آنگے گا ایک لین میں آپ بتاو رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی